ہلو ایوریون ویلکم ٹو مئی یوٹلیو چینل بیسٹ جی ایس ٹوٹوریل آج کا جو لیکچریں وہ میں بھی تھوڑا لینٹ ہوں لیکن بہت ہی امپورٹنٹ لیکچریں اس میں ہم فائنل لیاؤٹ پہ بات کریں گے اس کو ہی ڈسکس کریں گے کہ ہم جب ایک میپ تیار کرتے ہیں جی ایس آف گیر میں اس کو جب ہم فائنل لیاؤٹ دیتے ہیں تو ہم کس طرح اس کو ایک پرفیکٹ لیاؤٹ دیں گے جیسے کہ کچھ ایرر یہاں پر اس ڈسپلی میں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں اس کو ریزولف کریں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہے میپ کو کس طرح ہم نے پرفیکٹ لیاؤٹ دینا ہے سب سے پہلے اگر آپ لوگ اس کوڈینٹس پہ دیکھیں تو یہ آوٹ آف تی لیاؤٹ ہے یہ اس سیڈ والی بھی اور اس سیڈ والی بھی تو اس کے علاوہ یہاں پر لیجنٹس ہیں اس کو ہم نے کس طرح ایڈٹ کرنا ہے جیسے سافٹوئر میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیجنٹس ہے اور یہاں پر بھی لیجنٹس ہیں جو کہ میں نے الگ الگ کر دیا ہیں اس کو میں نے سیبرٹ کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے رینیم کر دیا ہوا ہے تو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح ہم نے سکیل کو جو ہے ری سائز کرنا ہے اس کو کس طرح ہم نے چینج کرنا ہے کس طرح ہم نے لیجنٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کس طرح ہم نے گریڈز کو جو ہے اس کو پرفیکٹی ہم نے تیار کرنا ہے تو ہم جو ٹاپک پر دسکشن کریں گے وہ لیاؤٹ بھی بات کریں گے ہم نے کس طرح ایک پرفیکٹ لیاؤٹ جو ہے وہ جی اے سفٹویئر میں تیار کرنا ہے یہاں پر یہ آپ لوگ ہمارے سب دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے میپ تیار کی ہوئے ہیں یہ ہماری پاس ڈیفرن لیئر ہیں ٹیبل آف کانٹینٹ میں اور یہ اس کا فائنل میپ ہے ہم نے اس کے لیے لیاؤٹ تیار کرنا ہے جی اے سفٹویئر میں ہم سب سے پہلے یہاں پر سریکٹ کرتے ہیں لیاؤٹ ویو پہ لیاؤٹ ویو میں ہم اگر ہم لیاؤٹ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا پیج کا جو سائز ہے وہ ہم بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے چینج لیاؤٹ یہاں پر مختلف سائزز ہیں کچھ لینڈسکپ میں ہے کچھ پورٹریٹ میں ہے اور ہم اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں اس کو سیمپل ایسی رہنے دیتا ہوں فینش کرتا ہوں اس کو اور اس میپ کو میں تھوڑا ایڈجسٹ کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں ہم یہاں سے بھی زوم کر سکتے ہیں زوم کا ٹھول لے کے اساتھ میں پڑھا یہ والا اس کو بھی پک کر کے اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا زوم کر دیا اب میں نے دوبارہ جا کے سیلیکٹ کا جو ٹھول ہے یہ ہم نے سیلیکٹ ایلیمنٹ اس کو ہم نے پک کرنا ہے اور اس ڈیٹا فریم کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو ہم تھوڑا ایڈجسٹ کرتے ہیں اس سائیڈ سے بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کارنر سے صحیح طریقے سے اس کو ہم پک کریں اور اس کو ہم ڈرائگ کریں اور تاکہ یہ پرفیکٹلی ایڈجسٹ ہو جائے اس طریقے سے ہم نے اسی کارنر پہ اس کو ہم نے ڈرائگ کر کے اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ ہماری پاس ایڈجسٹ ہو گیا اب ہم نے سب سے پہلے اس کو ہم نے ٹائٹل جو ہم انزرٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم ٹائٹل جو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سپوس یہ لینڈ سلیڈ میپ ہے یہاں پر میں نے دیکھے جیسی کلک کر دیا تو ہم اس کو ٹائٹل چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے چینج کرتے ہیں یہاں پر ہم ایڈ کرتے ہیں میپ شوئنگ لینڈ سلائیڈ یا لینڈ سلائیڈ میپ ہم اس کو دوبارہ سے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں لینڈ سلائیڈ میپ اس کو ہم اوکی کرتے ہیں ٹارٹل ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہم نے ٹارٹل ایڈ کر دیا اس کے بعد لیجنڈ کو ایڈ کرتے ہیں اور لیجنڈ میں ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے لیئر کو لیجنڈ ایڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس دیفرنٹ لیئر ہیں یہاں پر بھی کچھ لیئر ہیں میپ لیئر ہیں اور یہاں پر لیجنڈ آئیٹم ہیں جس کے لئے یہ جو بھی ٹک ہیں وہ یہاں پر آلرڈی سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں سے سب کو ریموف کرنا ہے صرف جو لینڈ سلائٹ کا فائنل میپ ہے اس کو ہم نے لیجنڈ شئے ہیں وہ ہم نے بنانا ہے تو میں اس کو جو ریموف کرتا ہوں سوائل میپ یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس اپشن پر کلک کریں گے تو یہ ڈریک ہو جائے گا ریموف ہو جائے گا یہاں سے تو باقی سب کو ہم ریموف کرتے ہیں اور صرف لینڈ سلائٹ کا جو میپ ہے لیجنڈ آئیٹم ہے اس کو ہم ریموف دیتے ہیں اس کے بعد نیکس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر لیجنڈ فریم کا بارڈر ہے بارڈر کا ہم نے کتنا رکھنا ہے بارڈر کا بے گراؤنڈ ہم نے کون سا رکھنا ہے اس کی ڈراب شیڈو یہ ہم دوسرے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ابھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے تو ہم اس کو سمپلی نیکسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر جو دوسرا ڈیالاگ باکس ہے اس میں اس کی ویٹ کتنی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کی لائن کی جو اٹھے وہ کونسی لائن ہم اس کو یہاں سے جو ہے لائن کو چینج کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ایریا کا جو ایریا کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو ہم نے سمپلی اس کو نیچرل رکھنا ہے اس میں کوئی چینجز نہیں کرنی ہے ہم کسی دوسرے لیکچر میں اس پر ڈسکس کریں گے یہ ڈیٹیل انفارمیشن لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلا ہمیں صرف ایک پرفیکٹ جو ہے لیاؤڈ تیار کرنا ہے تو میں اس کو فینش کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیجنز یہاں پر ایڈا ہو گئے تو اب ہم نے اس میں چینجز کرنی ہے تو اس میں ہم چینجز کس طرح کریں گے اس لیجنز میں یہاں پر تو آگئے اب ہم نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی کہ ہم نے کس طرح لیجنز کو اڈٹ کرنا ہے اور ہم نے کس طرح گریٹ کو اڈٹ کرنا ہے اسی میں میں آپ کو یہ دو چیزیں بتانے والوں سب سے پہلے ہم رائٹ کلک کریں گے لیجنز کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے تو کنورٹ ٹو گرافک پر کلک کریں گے اور دوبارہ اگر یہ سیلیکٹ نہ ہو تو ہم دوبارہ لیجنز کو سیلیکٹ کریں گے یاد رہیں کہ لیجنز کا سیلیکٹ ہونا لازمی ہے اس پر ہم نے دوبارہ کلک کرنا ہے اور اس کو ہم نے انگروپ کرنا ہے یہ جب انگروپ ہو جائیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں سارے سیلیکٹ ہوگئے اب ہم نے اس میں کوئی چینجز نہیں کرنے سیمپل ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے کبھی کبھی ہم بائی مستیکن میں جلدی سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیتے ہیں تو سارے جو ہیں لیجنڈ کے لیئر جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیجنڈ کو سیلک کر دیا اب میں اس کو ڈیلیٹ کرنے چاہتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ یا رائٹ کلک کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کرنے چاہتا ہوں تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور سمپل ہم ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی سمپل کی بورڈ پہ ڈیلیٹ کا بٹن دبا رہا ہوں تو یہ his ڈیلیٹ ہو گیا اب میں نے اس میں چینجز کرنے ہیں لینڈ سلائیڈ یہاں پر میں نے کچھ اور لکھنا ہے تو ہم اس پر کلک کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو ری مویٹ کر کے جو ٹیکس ہم اور لکھ سکتے جو ہم لکھنے چاہتے ہیں میں فیلال اس کو چھوڑ دوں اور یہاں پر میں نے پاٹیٹ بار جوہے وہ یہاں پر ہے کہ ہم نے جو ہے یہ لیبلز ہم نے چینج کرنے ہوتے ہیں یہ ہم کس طرح چینج کریں گے اس کو ہم کس طرح ایڈٹ کریں گے تو اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو رائٹ کلک کر کے میں نے انگروپ کرنا ہے اور اب ببارہ سمپل کلک کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہ الگ ہو گیا اور یہ جو ہے الگ ہو گیا یہ سپیرٹ ہو گیا اب میں نے اس کی جو ٹیکس ہے اس کو صرف میں نے ایڈٹ کرنا ہے ویری لو ہے اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں تو میں ویری لو کو ایسے لکھتا ہوں کمپلیٹ سپیلنگ لکھتا ہوں ویری لو میں اس کو اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ اب چینج ہو گیا ویری لو لو موریٹ ہائی یہ جتنی بھی ٹیکس ہے اس کو اگر ہم نے ایڈٹ کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو جو ہے رائٹ کلک کر کے اس کو ہم نے انگروپ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم ٹیکس اور کلر جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے سپیرٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ویڈیٹ کریں گے اب دوبارہ جب ہم ایڈیٹنگ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے اس کو گروپ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو گروپ میں کنورٹ کرنا ہے تو میں نے سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے lanç schools کو اور کیبورڈ پر شفٹ کے بٹن کو پریس رکھنا ہے پریس رکھنے کے کے بعد میں نے ایک ایک لیئر کو جو ہیں سلیکٹ کرنا ہے جو بھی میں نے انگروپ کی ہوئی ہیں سب کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے تب تک شفٹ کا بٹن پریس رکھنا ہے جب تک پوری لیئر جو ہیں وہ سلیکٹ نہ ہو جب سلیکٹ ہو جائے سارے لیئر تو ہم نے شفٹ کا بٹن جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور ہم نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو ہم نے گروپ کرنا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اب یہ چینجز بھی اس میں ہم نے کی اپنی مرضی کی مطابق اور ہم نے اس کو دوبارہ سے گروپ فارمی بھی اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم جو مہن ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم گریڈ کے حوالے سے بات کریں گے گریڈ ہم کس طرح ایڈیٹ کر دیں ہم اس کو پرفیکٹ گریڈ کس طرح جہیں وہ دے سکتے ہیں گریڈ پہلے ہم نے لیاوٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے پراپورٹیز پہ جانا ہے پراپورٹیز پہ یہاں پر مختلف جو کوڈینٹ پہلے سے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے صرف گریڈ پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح گریڈ میں چینجز کرنا ہے نیو گریڈ پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پر ہم نے نیکسٹ کرنا ہے اور ہم نے اس پہ لیبل آمی کرنا ہے سیمپلی یہ جو پرٹیکولری انٹرول ہیں ڈگری منٹسیکنڈ کا میں پہلے اس کو نیچرل ہی اسی طرح رکھتا ہوں زیرو میں زیرو زیرو اینڈ تارٹی سیکنڈ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم ہمارے ساتھ جو نیچرلی گریڈس ہیں وہ کس طرح آتے ہیں اور پھر ہم اس کو کس طرح ہم چینج کریں گے سب سے پہلے میں اس کو اسی نیچرلی چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں نیکسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں مائنر ڈیویزن کو جو ہیں وہ انچک کرتا ہوں میں جو دیویزن کو چھوڑ دیتا ہوں اور نیکسٹ کرتے ہیں اس کو میں فینش کرتا ہوں اب یہاں پر میں نے اس کو سائٹ پہ رکھنا ہے اور اس میں میں نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈ تو ہمارے پاس کوڈینٹس جو آگئے وہ بہت ہی زیادہ ہیں جو کہ پرفیکٹ نہیں لگ رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوریزنٹل ہے اور یہ بھی ہوریزنٹل ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے ورٹیکل میں تبارہ سکتے ہیں تو دوبارہ سے ہم اس کو نیو گریڈ دیتے ہیں اس کو ہم انچک کرتے ہیں hier دوبارہ سے ہم اس کو ابھی گریڈ میں چینجزやって ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتانے ہیں کہ اس قسم کا جو گریڈ ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے اس میں کس طرح چینجز ہی د ہم اس کو دوبارہ نیو گریڈ پہ جھتے ہیں نیو گریڈ ہم میں جاتے ہیں اس کے آپ کو پورے لوگرے کے ٹاثے میں تٹھاتے ہیں اگر پر لیبclock on کس کے لا praktے ہر آئے اور یہ ترٹی سیکنڈز جو ہے یہ ہم جو ہے زیرو کرتے ہیں اور یہاں پر ہم صرف جو ہے ٹین سیکنڈز کو ہم سیکنڈ کرتے ہیں منٹس پر ہم سیکنڈز زیرو ہو گئے اب ہم نے منٹس ٹین منٹس رکھتی ہے زیرو ڈگری ٹین منٹس زیرو سیکنڈ یہ ہم اب ایڈجسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس پرفیکٹ لی اوٹ بنے کم وقت میں اس پر ٹائم بھی زیادہ نہ لگی تو میں نے اس وجہ سے منٹس کو ٹین کر دیا اور سیکنڈز کو میں نے زیرو کر دیا تو اب نیکسٹ کرتا ہوں میں اس کو یہاں پر میں مائنر ڈیویزن کو انچک کرتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں اب میں فینش کرتا ہوں اور اب میں اس پر اپلائی کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ابھی جو ہے میپ کے جو گریڈز ہیں وہ پرفیکٹ لگ رہے ہیں اس کمپیرڈ ٹو پریویس ون جو یہ والا تھا تو میں نے جا کے اس کو چینج کر دیا اب اس کو ہم مزید اچھا کرتے ہیں اس کے لئے ہم پروپوٹیز پہ جاتے ہیں پروپوٹیز پہ جانے کے بعد ہم یہاں پر اس کی جو لیبل ہیں یا جو ایکسز ہیں وہ ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں یا انٹرول جو ہے وہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم منلی فوکس جو ہے وہ ہمارا لیبل پہ ہے کہ ہم اس کو پرفیکٹ لیبل کی اس طرح کریں اس کو سائز جو ہے میں نے انکریز کر دیا اور اس کو میں بولڈ کرتا ہوں اور اس کے جو ورٹیکل لیبلز ہیں جو یہ ہوریزنٹل ہے اس کو میں ورٹیکل کرنا چاہتا ہوں تو اس ورٹیکل پہ میں صرف لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے اس کو میں ورٹیکل ہی سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ہوریزنٹل ہے اس کے بعد جو ہے یہ ورٹیکل ہی نظر آئیں گے تو دیکھتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم اوکی کرتے ہیں اور اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی ورٹی کر لوگے پہلے ہاریزنٹل تھے پہلے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو دیکھایا تھا کہ جو ہاریزنٹل ہنے کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ڈیٹا فرائم سے آؤٹ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پرفیکٹ نہیں لگتے تو یہ آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح اس کو چینج کر دیا تو میں اس کو پہلے والے گریٹ کو جو ہم ریموف کرتے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ تھوڑا پرفیکٹ ہے اس کمپیرڈ ٹو پیویس آن تو اس طریقے سے آپ نے ڈیپینڈ کرنے آپ نے ایریا پی یہ ایریا بہت سمال ہیں اس وجہ سے میں نے ڈیگری کو زیروں رکھا اور منٹ کو میں نے تیرٹی کر دیا تین کر دیا اور سیکنڈ کو میں نے زیروں رکھا اگر آپ کی پاس ایک لارج ایریا کا میپ ہو تو آپ لوگ نے جو ہیں پہلے آپ لوگ نے چیک کرنا ہے کہ اگر منٹ سے پرفیکٹ گریٹز بنتے ہیں تو منٹس پہ چینج کریں اگر منٹس سے بھی نہیں بنتے تو آپ لوگ ڈگریز میں چینج کریں ڈیگروز آپ لوگ اس کو ون ڈگری دے یا فائیو ڈگری دے یا ٹین ڈگری دے آپ اپنے ایریا کی مطابق جو ہیں اس میں چینجز کر سکتے ہیں اس کی بعد ہم انزرٹ جو ہیں نارت ایرو نارت ایرو کو ہم انزرٹ کرتے ہیں جو کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ایڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ میپ میں سب سے پہلے جو ہے وہ نارت ایرو کا ایڈ ہونا لازمی ہے تو ہم میں اس کو سمپلی نارت ایرو ایڈ کرتا ہوں اس کو طورا سائز انکریز کر کے یہاں پر ہم ایڈ کرتے ہیں اب ہم انزرٹ کرتے ہیں سکیل بار کو سکیل بار کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں ایک سکیل بار ہم ہم یہ پرفیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سکیل بار تو اس کو ہم اوکی کرتے ہیں سمپلی تو یہ مائلز میں ہمارے پاس آتا ہے اب ہم اس کو کس طرح چینج کرتے ہیں اس پر ہم ڈبل کلک کریں گے اس کی پراپرٹیز پر جاتے ہیں یہاں پر جو ہے ڈیویزن جو ہیں یونٹس جو ہیں وہ مائلز میں ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق میں اس کو کلومیٹرز میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کی جو نمبر اف سب ڈیویزن ہے اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں سے سمپلی میں نے صرف اس کا جو ڈیویزن یونٹ ہے وہ چینج کرنا ہے تو اس پر اوکی کرتا ہوں یہ اب کلومیٹر میں ہمارے پاس آگیا ہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے لیجنڈ کو ایڈٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے گریٹس کو ایڈٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے سکیل بار کو ایڈٹ کرنا ہے اب ایک اور چیز ہم نے اس پر ایڈٹ کرتے ہیں سکیل ٹیکسٹ اس کی کافی لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے تو سکیل ٹیکس ایکچولی اگر ہم اس پر سیلیکٹ کریں ون سنٹی میٹر از ایکول ٹین کلومیٹری تو اس کا مطلب جا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب میرے پاس آگئے ون سنٹی میٹر از ایکول ٹو کلومیٹر یہ جو میپ میں ون سنٹی میٹر ہمیشہ ہو رہا ہے یہ ایکچول گراؤنڈ میں ہمارے پاس ٹو کلومیٹر کے برابر ہے یہ ریفرنس ہے ہمارے پاس ریفرنس کو شو کرتے ہیں کہ میپ کا جو ریفرنس ہے وہ ریل گراؤنڈ میں ہمارے پاس کتنا شو ہو رہا ہے تو میپ کا جو ون سنٹی میٹر کا ایریا ہے وہ ہمارے پاس گراؤنڈ میں ون ٹو کلومیٹر کے برابر ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں میپ کو اور ہم اس کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں جب ہم ہارے پاس جو ہے لائیوٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہم فائل پر جاتے ہیں اور ہم اس کو ایکسپورٹ میپ اس پر کلک کرتے ہیں اس کی بعد ہم لوکیشن سرک کر دے کہاں ہم ایڈٹ کرتے ہیں اور لیٹس سپوز میں اس کو یہاں پر جوہاں میرا جو ورک ہے اس پر ایڈڈ کرنا چاہا ہوتا ہوں یہاں پر save is a type ہم اس کے لئے format بھی چینج کر سکتے ہیں کون سا type ہم select کرتے ہیں وہ ہم یا cpdf میں یا gpg میں یا png میں simply ہم gpg میں اس کو select کرتے ہیں اور اس کا resolution ہے 98 dpi اس کا resolution ہے اس کی ویڈچہ ہے وہ اتنی ہے اس کی ہائیٹر ہے اس کو ہم اب save کرتے ہیں yes اس کو میں نے save کر دیا تو آج کی لیکچر میں میں نے simply ہی بتانا تھا کہ ہم کس طرح جو ہے layout میں جو ہے changes کریں گے کس طرح ہم اس کو perfect بنائیں گے جو natural layout ہمارے پاس بنتا ہے وہ اس کی کچھ student کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح اس کو edit کریں کس طرح اس کو perfect بنائیں تو وہ بار بار جو ہیں کبھی کسی کا help لیتے ہیں کبھی کسی کا help لیتے ہیں تو میں نے اس پہ ایک specially lecture تیار کیا کہ ہم نے کس طرح جو ہے perfect layout تیار کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں comment section ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کس قسم کی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے جیے اس کے حوالے سے وہ ہمیں recommend کا recommend section میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس topic کی ویڈیو چاہیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اسی topic پہ ویڈیو بنا کے اپنے youtube channel پہ upload کریں اگر آپ channel پر نئے ہیں تو میرا channel ضرور subscribe کریں اللہ حافظ موسیقی